مجھے نا اہل کیا گیا تو شاہ محمود قریشی پارٹی چلائیں گے پرویس خٹک بھی معاملات دیکھیں گے پرات سعید مستقبل کا لیڈر ہے وقت جلد تبدیل ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں بڑے سرپرائزز دوں گا سابق وزیر آزم عمران خان کا اعلان حکومت سے مذاکراتی ٹیم بھی تشکیل دے دی شاہ محمود قریشی پرویس خٹک عصد قیسر حلیم عدل شیخ عون عباس مراد سعید حماد عزر ٹیم کا حصہ عمران خان نے کہا آئندہ ہی جیتے گی آج بھی ریفرینڈم کروا کے دیکھ لیں ریزل سامنے آ جائے گا مجھے گرفتار نا اہل اور جان سے مارنے تک کی پلاننگ ہو چکی جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ مجبور اور کچھ بے نقاب ہوئے حل دیتا ہوں تشدد اور توڑ پھوڑ کے حوالے سے کبھی نہیں کہا سب کچھ پلاننگ کے تحت ہمارے خلاف کیا گیا سابق وزیر آزم کا کہنا تھا ملک کی معیشت بیٹھ رہی ہے اور یہ پی ٹی آئی کو کرش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس ملک کی بہتری مقصود تھی کہ یہ فتنہ جو ہے اس سے پہلے کہ یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرتا اس نے اپنی جماعت کو ہی جو ہے وہ حادثے سے دوچار کر دی عمران خان نے اپنی جماعت اور اپنے آپ کو حادثے سے دوچار کیا ایک سال سے نفرت کی سیاست کی ہمیشہ مقالفین کو چور اور ڈاکو پہا نفرت کا بیج نوجوان نسل کے ذہنوں میں بویا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ کی چیرمن تحریک انصاف پر لفظی گولہ باری کہا جس وقت یہ مقالفین کو تانے دے رہا تھا اس وقت فراخان لوٹ مار کر رہی تھی لوٹ مار کے تمام ثبوت موجود ہیں لونگ مارچ کے دوران کہا مذاکرات کی تمہاری اوقات کیا ہے اب کہہ رہا ہے جل سے جل مذاکرات کر لی الیکشن کی آمد ہے نون لیگ حکومت بنائے گی لیگی قائد نواز شریف نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی شدید مخالفت کر دی کہا بات چیت صرف سیاست دانوں سے کی جاتی ہے شہدہ کی یادگاروں کو جلانے والے ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تخریب کاروں سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی کنگ میکر کنگز پارٹی کی تشکیل کے لیے متحرک نئی سیاسی جماعت کے لیے مختلف ناموں پر غور جاری ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے متعدد رہنما جہانگیر ترین کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے رضا مند ذرائع نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے مزید رہنما بھی آئندہ دو تین روز میں جہانگیر ترین کے ساتھ چلنے کا اعلان کریں گے فریسل وابدہ کا جہانگیر ترین کی جانب سے ممکرہ طور پر بنائی جانے والی پارٹی میں شمولیت سے انکار عمر ایوب خان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل مقرر عمر ایوب کا سیکرٹری جنرل بنائے جانے پر پارٹی چیئرمن سے اظہار تشکر کہا وہ عمران خان کی امیدوں پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے میں کمام بودوں سے استفاہ بیٹھا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف سے مصطافی ہوتا ہوں ٹھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سیاست تھوڑ میں سیاست چھوڑ دوں گا تو پھر تحریک انصاف میں بھی جو میرا توتا ہے سن کی صدارت کا پور کمیٹی کے ممبر کا یا ایم این اے کا سب سے میں استفاہ جاتا ہوں تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کی بھی پاکستان تحریک انصاف سے راہ جدہ سابق گورنڈر سنڈ عمران اسماعیل کا جیل سے رہا ہوتے ہی پاٹی چھوڑنے کا اعلان کہا نو مائی کو جی ایچ کیو کمانڈر کے گھر اور ایم ایم عالم کے جہاز پر حملہ ہوتا ہے یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ حملہ کس نے کیا ملزمان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے علی زیدی نے بھی پاٹی اور سیاست چھوڑ دی کہا نو مائی کے واقعات کی پہلی بھی مضمت کی اب بھی کرتا ہوں پاک فوز زندہ بات کا نعرہ لگا دیا حاشم ڈوگر چودری اخلاق تیمور بھٹی سابق ایم نے شوکت علی اور جنگ سے پی ٹی آئی کے رہنما شیخ یاکوب کا پاتی سیلید کی کلان سابق ایم نے راجہ خرم نواز نے بھی سیاست سے کنارہ کشی کر لی تمام پاتی عدو سے بھی دس برداری کا اعلان ڈاکٹر اختر ملک اور میہ تارک عبداللہ نے بھی تحریک انصاف سے راہی چدا کر لی اسلام آباد انتظامیہ نے آج میرے گھر کا ایک حصہ اور مین گیٹ توڑ دیا چلیں یہ بھی کر لیں حقیقی آزادی کے لیے قربانی تو دینا پڑتی ہے علی نواز آبان کا ٹویٹ میں رد عمل کہا گھر میں بزرگ والدہ اور ہمشیرہ رہتی ہیں میری ہمشیرہ سپیشل چائلڈ ہے نو مئی کا جو دن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا جو واقعات پیش آئے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کی نو مئی کے واقعات کی شدید مضمت کہا جنہ ہاؤس اور شہدہ کی آدگار پر حملے کیے گئے ملوث افراد کو سزا ملنا وقت کا تقاضہ ہے شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے سینٹر اور اپوزیشن لیڈر ہیں سیاسی جماعت حالات کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں سپریم کورٹ کے حکم پر آڈیو لیگز انکواری کمیشن نے مزید کارروائی روک دی عدالتی فیصلے کے بعد جڈیشن کمیشن کی کارروائی ملتوی کی جاتی ہے مختصر حکم نامہ جاری جسٹس قاضی فائزیسہ نے رمارکس میں کہا ٹی وی پر ہمیں قانون سکھانے بیٹھ جاتے ہیں یہاں آ کر بتاتے نہیں کہ اسٹے ہو گیا ہے شعب شاہین نے آج پیش ہونے کی زہمت نہیں کی شعب شاہین ٹی وی پر وکلا پریکٹس این پروسیجر ایکٹ کے خلاف ورزی کرتے ہیں ایک طرف پرائیویسی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف خود اپنی آڈیوز پر ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں ہم صرف خدا کے غلام ہیں کسی اور کے نہیں حل کے تحت اجازت نہ ہوتی تو معذرت کر کے چلا گیا ہوتا ہمیں کیا پڑی تھی ہمیں اضافی کام کا کچھ نہیں ملتا دوسروں کی عزت ہے تو تھوڑی ہماری بھی ہونی چاہیے تھوڑا بہت آئین میں بھی جاننا چاہتا ہوں آڈیو کس نے ریکارڈ کی وہ بات کی بات ہے آڈیو کی صداقت جانے بغیر کیا کسی کی زندگی تباہ کر دیں آڈیو لیگز کمیشن کو کام سے روکنے کے عدالتی حکم پر مریم نواز کی چیف جسٹس پر کڑی تنقید مریم نے چیف جسٹس پر عوضے کے بے دریغ استعمال کا الزام لگا دیا زنہ ہاؤس لاہور میں توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کا کیس محکمہ داخلہ پنجاب نے تحقیقات کے لیے پانچ جی آئی ٹیز تشکیل دے دی نوڈیفکیشن جاری ملک آمی ڈوگر کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمانڈ پر جیل پھیج دیا گیا میجسٹریٹ سعید احمد برک نے آمی ڈوگر کا ریمانڈ منظور کیا جی ایچ کیو راول پنڈی پر حملہ کرنے والے ایک اور شر پسند کی شناخت ہو گئی راجہ ماجد حسین کے گرد پھیرا تنگ کلاش جاری امران خان نے گھر کے سرچ وارن منسوخ کرانے کے لیے انزداد دہشتگردی عدالت لاہور سے رجوع کر لیا فریکین کو نوٹسز جاری عدالت نے جواب طلب کر لیا پی ٹی آئی کی پنجاب میں نئے نگران سیٹ اپ کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست امران خان کے زمانتی مچل کے آج بھی جمانہ ہو سکے عدالت نے امران خان کے پیش ہونے تک کاروائی ملتوی کر دی امریکی رکنے کانگرس شیلہ جیکسن کا پاکستان کی صورتحال پر اظہار تشویش کہا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر انتہائی فکر منہوں قرآن احتجاج کرنے والوں کو کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا صادق وزیر آزم کو متعدد بار گرفتار کیا جا چکا ہے لوگوں کو ازادانہ محفوظ اور بلا روک ٹوک احتجاج کا حق حاصل ہونا چاہیے صدر جو بائیڈن اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو خط لکھ کر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے پر زور دوں گی پی ٹی آئی کے نو رہنماؤں کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ منصوب شاہ محمود قریشی پرویز خطک اسد عمر علی امین گندہ پور علی محمد خان پروک حبیب زرتاج گل آزم سواتی آن ابباس شامل شیخ رشید کا بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ منصوب کر دیا گیا پی ٹی آئی رہنماؤں کے نام پہلے سے نو فلائلسٹ میں شامل ہیں چودری پرویز الہی کے گرفتاری کے لیے ظہور الہی روٹ کی ناکبندی تیسرے روز بھی جاری لاہور کے انٹی کرپشن عدالت کا پرویز الہی کی زمانت مسترد کرنے کا تحریر حکم جاری پرویز الہی کی ادم پیشی پر عبوری زمانت مسترد کی گئی تھی سات ارب کا ڈاکہ ڈالنے والے فورین ایجنٹ کو قانون کے کٹھیرے ملایا جائے گا مریم اورنگزیب کا مطالبہ کہا امران قان صاحب یہ مذاکرات کی نہیں این آر او کی افیل ہے ریاست پر حملہ کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے مذاکرات نہیں کیے جاتے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا آج جہور تاؤن لاہور کا دورہ واک اینڈ شاپ ایرینہ کی جلد نلامی کی ہدایت کہا اس پروجیکٹ میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران ایک درخت بھی نہیں کٹا جائے گا کراچی کے بلدیاتی انتقابات کا حتمی مرحلہ بلدیہ عظمہ کراچی کے ایوان کے لیے دو سو سنتیز کاغذات نامزدگی جمع دو سو چودہ منظور کر لیے الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین کی مخصوص نشستوں پر ایک سو پندرہ فارم جمع نوجوانوں کی نشستوں پر تیس کاغذات نامزدگی جمع کر آئے گئے وزیر اعظم نے کی فور منصوبے کا چوہتی بار افتتا کیا بلاول اور شہباز شریف مل کر قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں حافظ نئیم الرحوان کی تنقیب کہا شہباز سپیڈ سے کام نہیں ہو رہا بلاول سپیڈ ڈریکر بنے ہوئے ہیں بس لوٹ مار میں سپیڈ لگی ہوئی ہے حکومتیں کبھی اکیلے معاشرہ تبدیل نہیں کرتی معاشرے کو آلودہ کرنے والوں کی بھی صفائی ہو رہی ہے آج جب گندگی صاف کی جا رہی ہے تو مل بیٹھ کر بات کرنے کے موڈ میں آگئے وزیر اطلاع سنچ اور جیلی نام میمن کا کراچی میں تقریب سے خطاب سندھ حکومت کراچی کے پانی کی ذمہ دار وفاق کو دے رہی ہے تو کراچی کی ذمہ داری بھی وفاق کو دے دیں اگر ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو دیوار گر جائے گی خالد مقبول صدیقی کا آسانہ ہے پکا قلعہ کی تین تیسویں برسی کی تقریب سے خطاب شو بیٹب میں نمائی خدمات انجام دینے والی سیمی جمالی طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جاملی جنہ اسپطال کی سابق ایزیکٹیو ڈائریکٹر طویل لرسے سے کینسر میں مبتلا تھی نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی اے وطن کے سجیلے جوانوں اے وطن کے سجیلے جوانوں معروف گلوکار راحت پتلی خان کا پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت کہا ہمیں پاک فوج کے احسانات کو نہیں بھولنا چاہیے جو قربانیاں فوج پاکستان نے دی کیا ہم سیویلین دے سکتے ہیں؟ فوج کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے گلگت کے علاقے شانٹر ٹاپ میں برفانی تودہ گر گیا نو افراد جواب حق پچیز زخمی پاک فوج کے ہیلیکاپٹرز کی بھی اندادی کاموں میں شرکت گیارہ افراد کو زندہ نکال لیا گیا وزیراعظم کا برفانی تودہ گرنے سے یہ جانوں کے زیادہ پر دکھ کا اظہار وعیشت کو مشکل حالات سے استحکام کی طرف لے کر آئے آئندہ بجٹ میں عوامی ریلیف کے لیے اقدامات یقینی بنا رہی ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی آئیشہ غوث باشا سے ملاقات میں گفتگو آئندہ مالی سال کا بجٹ نو جون کو پیش ہوگا قوم اقتصادی کانسل کا اجلاس تین جون کو ہوگا وزیراعظم اجلاس کی صدارت کریں گے نئے مالی سال کے بجٹ اہداف کو حکمی شکل دی جائے گی مجموعی حجم چودہ ہزار چھ سو ارب سے زیادہ رکھنی کی تجویز وفاقی ترقیاتی پروگرام کی مد میں سات سو ارب روپے تجویز اس بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کمیتیاں قائم اشیاء ضروریہ کی آسمان پر پہنچتے قیمتیں کم نہ ہو سکیں کٹولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بھی عوام کو نہ مل سکا شہری پریشان حکومت سے من مانے قرائےوں پر ایکشن لینے کا مطالبہ سندھ میں مقررہ مقامات کے علاوہ مویشی منڈیاں لگانے پر پابندی آئی کراچی کے آق مقامات پر عید قربان کے لیے مویشی منڈی لگانے کی اجازت ہوگی محکمہ داخلہ سندھ کا علامیہ جاری راجن پور کچھے میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن کا انچاسما روز اغوا برائے تاوان چوری ڈکیتی سمیت دیگر سنگین جرائے میں ملوث گینگز کے بارہ ڈاکوں نے ہتھیار ڈال دی کراچی میں سیشن جرس سینچول کے حکم پر کمیشنر کا رضویہ تھانے پر چھاپا حب سے بے جام میں رکھا گیا شہری بازیاب ایسے چو رضویہ موقع سے فرار شہری کو ملیر سے اغوا کر کے رضویہ تھانے میں رکھا گیا تھا پچیس لاکھ روپے تاوان تلق کیا جا رہا تھا پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرج بارش اور جالہ باری نشیبی علاقے زیرے آگ کراچی حیدرباد سکھر دادو سمیت متعدد شہروں میں آج بارش کے پیش گئی مغربی ہواوں کا ایک اور طاقتور سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا بھارت کو دندانے شکل جواب دینے کا دن مل بھر میں آج یوم تقبیر پاکستان نے بلوچستان کے علاقے چاگی میں پانچ دھماکوں کے ذریعے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا مو توڑ جواب دیا تھا بھارتی نفاق ازائم اور نہتے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ نہ تھم سکا کنٹرول لائن کے پانڈو سیکٹر کے گاؤں ہوتیڑی سیکٹر میں اپھارتی فوجیوں کی فائرنگ سیدہ پروین فاطمہ شہید میت بھی اپنی تحویل میں لے لی پاکستانی حکام کے احتجاج پر میت چکوٹی کراسنگ پوائنٹ پر حکام کے حوالے کی شہید پروین بی بی کے ورسان پاک پوچ کے تعاون کو سرا ہا